ہلو نمستے نمسکار سو سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو اید کی بہت ساری مبارک بادیاں دھیر ساری بدھائی امید کرتے ہیں کہ اید سماج میں ایک سماجک صدبھاؤ لے کے آئے گی لوگوں کو ایک ساتھ چورے گی ایک چولے آج فری تھا میں تو مجھے اپنے پرانے دوستوں کی یاد آگئی تو اس میں مجھے یاد آیا کہ ہر کسی کے زندگی میں نے ایک کمینا دوست ہوتا ہے اور اس کمینا دوست کی جو بات ہوتی ہیں وہ کافی الگ ہوتی ہیں تو ایسے کمینا دوست سب کے زندگی میں کئی سارے ہوتے ہیں میرے بھی زندگی میں ہیں اس میں سے ایک سپیشل کمینا دوست کی چرچہ بھی میں کروں گا آپ سے جب میں کولیج کے فرسٹیر میں گیا تو میرا جو رومیت تھا مطلب روم تھا وہ ٹریپل بیڈڈ تھا تین آدمی تھے اس میں سے میرے ایک جو رومیت تھے وہ یوپی آگرا سے تھے اور ایک تھے ایم پی سے نوگوان چھتر پور سے پیار سے جانی بھائی بولتے تھے حالانکہ ان کا جو فیزکل سٹرکچر تھا وہ جانی بھائی کے دائیں ہاتھ کے جتنا ہی تھا بہت ہاں نام سے جانی بھائی ہم لوگو بولتے تھے ان کو ایک نمبر در کمینا انسان تھا وہ سمجھ پھارے ہیں آپ اس کی کمینا گردی کی کہانی جو ہے کئی سارے ایک دو ہی نہیں میں اس میں سے ایک ہی کہانی کو ابھی فیلال ڈسکس کر رہا ہوں ان کو لڑکیوں کا اقریج کافی زیادہ تھا اور پتہ نہیں کہاں سے ایسے لڑکی ڈھوڑ لیتے تھے تو فیس بوک وی لڑکیوں کو پہلے ہائے ہلو دیدی کرتے کرتے کب وہ سونا بابو پہ پہنچ جاتے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا ایک پیکٹیکل انسیڈنس میں بتاتا ہوں آپ کو فرسٹ ایر میں میں ایک مان لوگ کسی فیس بوک فرینڈ سے بات کرتا تھا نام ڈسکولت پھر سے نہیں کروں گا تو اب بات ہوتی تھی تو رات میں اپن گھپ کرتے تھے تین چار دس لوگ مل کے تو اس میں ہوا کہ یہ لڑکی اسے بات کرتا میں فیس بوک پہ فرینڈ ہے میری اب اس صاحب کو نام پتہ چل گیا یہ صاحب کیا کیے ایک نمبر دیکھنا اس کی مطلب بھائیہ دھرکت ہے اس نے کیا کہ اس لڑکی کو فیس بوک سرج کیا کرنے کے بعد پھر سے وہ ہی پرانی ڈائٹل ہائے ہلو میسج کیا کہ میں آپ کو ہر طرح کے ہیلپ کروں گا جس طرح کے ہیلپ چاہیے کچھ بھی چاہیے آپ کو میں آپ کو ہیلپ کروں گا جبکہ مجھے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے کھچری پکا رہا ہے اچھا اگلے دن جب میری بات ہوتی ہے تو ادھر سے پوچھتی ہے کہ بھائی ازونی بھائی کون تھے ازونی کون ہے انٹی زونی ان کا ساتھ فیس بوک پہ نام تھا میرا رومیٹ ہے تم کیسے جانتے ہو تو اس نے سکرین سوٹ بھیجنا ہے شٹارٹ کی کہ دیکھو کتنے میسج اچھے اچھے میسج انہوں نے ڈالا ہے حد تب ہو گیا جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے ایسا کیوں کیا تو وہ چپ چاپ چپ چاپ اپنا مبال چلاتا رہا ایک سبد نہیں بولا اس نے سمجھے کہ نہیں پھر میں نے اس کو بولا کہ اس کو بلوگ کر دو سامنے میں اس کو تو وہ لڑکی اس کو بلوگ کر دی پھر میں بھی اس نے کچھ نہیں بولا کہ یہاں ہے سامنے کیوں کیا اور ایک کہانی اور بتان گا کہ اس کا جو اکثر فون کا نیٹورک جو آتا تھا وہ باتھروم سائیڈ آتا تھا وہ کیا ہوتا اس کے کہانی نیکس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکرس کروں گا تو یہ ہمارے ایک کافی پرمیتر کلیجئے کمینے دوست کلیجئے زونی بھائی کی کہانی تھی تینکیو ٹو اللہ فیو